سیدہ علی رضا المعروف رضی مخامی و بیرونی ممالک کے مومنین کو اس حقیقت سے واقع کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ دبائی میں یہ بات مشہور کی گئی ہے کہ عباس حسین صاحب جو کہ ذاکری کرتے ہیں وہ اور ان کے چند چانے والے یہ کہتے ہوئے مجھ پر تحمد باندھ رہے ہیں کہ ساتھ امام کی حدیث بازم سیدانی کا نکاح غیر صحیح سے کرنے کے تعلق سے بلایت المومنین میں جو حدیث شائع کی گئی ہے وہ حدیث اس حدیث کو میں عباس حسین صاحب کے یہاں سے لیا ہوں میں جس وقت وہاں پہ گیا تھا وہ موجود نہیں تھے گھر پہ اور عباس حیدر حسین جو وہ بھی ذاکر ہیں وہ ان کے حاصل میں یہ پرچا لیا ہوں اور لے کر میں سیدھا مولانا وعددین حیدر صاحب خبلہ کے پاس آیا اور خبلہ کو بتا دیا تو خبلہ میرا کوبہ لے گئی ہے رہنے دو جس وقت وہ بات چیت چل رہی تھی وہ جس کو بتانا تھا خیر وہ پرچا میرے پاس ہی تھا موجود پھر اس کے بعد یہ غلائت المومنین جب کتاب چھپی تو اس وقت خبلہ میرے سے یہ بولے مولانا وعددین صاحب کے یہ پرچا لے کیا ہو تو میں وہ پرچا لے کیا کہ وہ حدیث لکھا دیا اور وہ پرچا میرے پاس ہی محفوظ تھا اور ابھی بھی میرے پاس ہی محفوظ ہے تو وہ حدیث اس میں سے لکھے اور یہ کتاب میں ڈالے تھے ڈالے تھے اس کے بعد میں ابھی بھی خسم کھانے کے لیے تیار ہوں حالانکہ میں خسم کھا چکا ہوں ویب سیٹ پر موجود ہے مگر پھر بھی میں خدا اور آئمہ کو گوارک کر خدا کی خسم کھاتا ہوں اور آئمہ کی خسم کھاتا ہوں کہ یہ حدیث میں حیدر حسین صاحب کے حد سے لیا ہوں اور اباس حسین صاحب مصباق موجود نہیں تھے یہ حدیث میں مہی سے لیا ہوں اور اگر میں نہیں لیا ہوں مہا سے حدیث اور لیا ہوں کہہ رہا ہوں تو مجھ پر آئمہ کی خدا کی لانت یا اگر وہ لوگ دیکھیں نہیں دیئے ہو رہے ہیں تو ان پر خدا کی لانت اور اس زند میں یہ بات کہنا ہے کہ یہ لوگ اس قسم کے حدیث یہ بیان کر کے اخباریت میں نیا انتشار پیدا کرنا پھوٹ گان لے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ اسی سال زیارتوں میں آشور میں لجف اشرف میں مولا اباس کے فضائل بیان کر رہے تھے فضائل بیان کرنے میں ہر چند کے میں اس میں نہیں تھا مجھے یہ اطلاع ملی ماں پر رہنے والے لوگ بولے کہ جو نشیس میں موجود تھے وہ لوگ بولے کہ اباس مجھ سے ہیں اور میں اباس سے ہوئی حدیث خود سیئے سنائے ہوں تو یہ اس قسم کی حدیث جب اس کا حوالہ پوچھے تو حوالہ نہیں دیتے نماز عید غدیر کے تعلق سے کہتے ہیں واجب ہے جب واجب ہے تو کون سے امام فرمائے ہیں واجب ہے اس کا حوالہ تو حوالہ نہیں دیتے ہیں حوالہ نہیں دیتے ہیں اور چاہوالتر میں نماز عید غدیر واجب ہے بولتے ہیں نماز عید غدیر واجب ہے بلکہ اس کی عظمت کو گھٹا رہے ہیں یا مخصرانہ پن ہے چونکہ نماز عید غدیر کی یہ عظمت ہے کہ جیسا کہ اب مجھ سے نماز مغرب خدا نہ خواستہ خضا ہو جائے تو میں دوسرے دن اس کو عدا کر لے سکتا ہوں مگر نماز عید غدیر ایسی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی سے خضا ہو جائے تو سال بر اس کا عادہ ممکن نہیں ہے یہ ایک غدیر کی انفرادیت ہے اب جب واجب کہا جائیں گا تو یہ غدیر کی انفرادیت ختم ہو جائیں گی تو یہ ایک مخصرانہ پن ہے اور ایک اخباریت میں ایک نیا انتشار ہے تو اس قسم کے عادیت بیان کرتے ہیں جب حوالہ پوچھتے ہیں تو حوالہ تو کچھ نہیں ملتا پروپیکنڈا ضرور ہوتا ہے اور یہ کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی خسم کھانے کے لیے تیار رہی تھا میں بولا رضی کو خسم کھانے کے لیے گنیاں تو میں ابھی بھی خسم کھایا ہوں کھا چکا ہوں پھر کھایا ہوں اور پھر الحمدللہ میں کئی بار کا ظاہر ہوں اور خدا نے مجھے پیدل زیارت سیدی شہدہ کا شرف بھی دیا ہے تو میں نے پیدل بھی زیارت کی ہے تو ان تمام زیارتوں کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ یہ حدیث میں عباس عزید صاحب کے گھر سے لیا ہوں اور لے کے آگے خبلہ مولانا وعید عزید صاحب کو بتایا تو وہ اپنے پاس رہن دو بلے یہ تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں اور ان حقائق کو پیشے نظر رکھے ہر ایک کو یہ چاہیے کہ اب آپ لوگ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ لوگ فیصلہ کریں اور اس قسم کے جو اخباریت میں پھوٹ دان لے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہاں ایک بات کی وضاعت اور ہے کہ یہ پرچہ کسی کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ ان کو یہ حدیث کسا مال ہوئی ایک مخام پہ مولانا وعید عدی نظر صاحب خبلہ اور عباس عزیزین صاحب موجود تھے گفتگو ہو رہی تھی یہ اسی زمن میں تو عباس عزیزین صاحب یہ بلے کہ میرے پاس واضح حدیث موجود ہے کہ غیرے صحیح سیدانی سے نکاح کر سکتا ہے واضح حدیث ہے کہنے کی بنیاد پہ وہاں سے میں لکھوں مولانا وعید عدی نظر صاحب خبلہ بلے کہ میں وہ حدیث جا کے لالوں تو میں وہاں سے ان کے گھر پہ گیا اور حیدر حسین صاحب جو ان کے بھائی ہیں وہ موجود تھے اور وہ مجھے یہ حدیث دیئے تو میں یہ حدیث خبلہ کے پاس لے گیایا مولانا وعید عدی نظر صاحب کے پاس تو باقی کی تفصیل تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کیسے ہمارے پاس حدیث یہ آئی اور دوسرے یہ بات ہے کہ جب اختلاف پھوڑ داننا چاہتے ہیں تو حدیث کو ذریعہ بنا کے پھر یہ کہ کہتے ہیں کئی تخاریریں اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ خود آدم کو جنت سے نکالا اور وہ خود سزا دے رہا ہے تو یہ اس میں عقید ہے جب رثابت ہو رہا ہے کہ خیر رہی و شر رہی من اللہ تعالیٰ ہو جا رہا ہے یعنی انہیں خود جنت سے نکالو والا یعنی آدم کو کھاو والا پھل پھر اس کے بعد وہ خود جنت سے نکال دیا اس قسم کے کئی حدیث ہیں کتنے چیزوں کی وضاعت کی جائے تو یہ اس قسم کے حدیث بہان کرنے کے بعد کچھ بات چیت کرنے کا کوئی مطلب نہیں نکلتا بس یہی رہتا ہے کہ بس ان کے کچھ چاہنے والے جو کچھ غلط پروپیکنڈا کرتے ہیں ائمہ کو گواہ رکھ کے اگر ان کے چاہنے والے بھی یہ غور کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں کس کی شان میں کہہ رہے ہیں یہ بات سوچنا چاہیے اور حدیث کے تعلق سے جب یہ ہے کہ چوتھے امام خود فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عذیت کم ہے جو شمر نے دی ہے میرے بابا کا گلہ کٹا ہے اور وہ عذیت زیادہ ہے جو دین میں کوئی بات نہیں ہے اور کوئی شامل کر رہا ہے حدیث نہیں ہے اور حدیث کہہ رہا ہے تو سوچنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں اگر یہ حدیث نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں تو میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ کیا ولدہ نے یہ حدیث وہیں سے لیا ہوں اور پوری تفصیل بھی بیان کر چکا ہوں اس بارے میں اگر آپ لوگ مولانا وعید عدی نرس صاحب خبلہ سے اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی نشست میں یہ بات ہوئی کہ ان کے پاس حدیث موجود ہے تو حدیث موجود ہے بولنے کے بعد میں جا کے ان کے گھر سے یہ حدیث لیا نہیں تو اگر انہوں نہیں بولتے تو ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتی تھی کہ یہ حدیث ہے بول کے انہوں جب بتائے تو معلوم ہوا اس وقت سے ہم لوگ جابل دلنے یہ حدیث لائیں کہ تمام حقائق میں بیان کرنا اس لئے ضروری سمجھا چونکہ مجھ پر تحمد بانی جا رہی ہے کہ میں خسم نہیں کھاتا ہوں بلا میں تو خسم کھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں کھا چکا ہوں اور آئینڈا بھی تیار ہوں اور یہ تمام باتوں کو سامنے رکھے لوگ یہ غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے کس قسم کی مذہب حقہ میں پور ڈال لے کے کوشش کی جائے